جنگل میں ہڑیا توتا اور اس کی بیوی ٹونی چلیا رہتی ہے ایک دن کام سے ہڑیا توتا گھر آ رہا تھا ارے ٹونٹونی کیا بات ہے آج تم بچوں کو اتنا کیوں ڈانٹ رہی ہو کیا کیا ہے بچوں نے یا جی ان بچوں نے میرے ناک میں دم کر کے رکھا ہے کبھی کچھ چیز کے لیے زید کرتے ہیں کبھی کچھ چیز کے لیے زید کرتے ہیں جگو کے گھر میں ایسی دیکھا تو ایسی لگوانے کی زید کر رہے ہیں دیکھئے نا میں کیا کروں میں تو تنگ آ گئی ہوں ان کی فرمائشیں سن سن کے میں بچوں کا کیا قصور ٹونٹونی میں تمہیں اور بچوں کو کوئی ہوسی نہیں دے پایا میں بہت مجبور ہوں ٹونٹونی میں کماتا ہوں اس میں دو وقت کی روٹی کا ہی بہت مشکل سے گزارہ ہو پاتا ہے ابھی نا بچوں کی باتوں کو آپ نے دل پہ لگا لیا وہ تو بچے ہیں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں اب بھوجن کریے میں آپ کے لئے بھوجن لے کے آتی ہوں میں گزرنے لگتا ہے جب ایک دن ہریہ توتہ سیٹھ کے کھیت میں کام کر رہا تھا وہی سیٹھ دندہار اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے مالیک مالیک کیا ہوا ہے آپ کو میں ابھی آپ کو خصفتار لے کے جاتا ہوں یہ ہریہ جی سیٹھ کی دونوں کٹنیاں حراب ہو گئی ہیں جلدی سے ان کی کٹنی نہ بدلی گئی تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے ہریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے وہ اپنے گھر آتا ہے اور ٹونٹونی کو ساری بات بتاتا ہے ارے ٹونٹونی اوہ ٹونٹونی بہت برا ہوا سیٹھ جی کے ساتھ سیٹھ جی بہت بیمار ہیں کیا ہوا سیٹھ جی کو وہ تو کلے ہی رہتے ہیں نا ساہے سیٹھ جی نے شادی بھی نہیں کی وہ تو زندگی اکلے ہی گزارتے ہیں سیٹھ جی کتنی پروپٹی اور کتنی چائداد کے مالک ہیں نا سیٹھ جی کی کون دیکھ بال کرے کا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ٹونٹونی تم میری بات سنو سیٹھ جی کی دونوں کٹنیاں خراب ہو گئی ہیں میں سیٹھ جی کو اپنی ایک کتنی دینا چاہتا ہوں اس میں میں کیا بولوں جی سیٹھ جی نے تو کبھی کسی قریب کا بھلا ہی نہیں کیا اُڑ مدد بھی نہیں کی ناپ کی ایک کتنی سیٹھ جی کی چان بچا سکتی ہے تو ہمیں ان کو ضرور بچانا چاہیے مٹھو تو تاپنی ایک کتنی سیٹھ جی کو دے دیتا ہے اور سیٹھ جی ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھو ہڑیا اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں دنیا میں نہ ہوتا تم نے میرے پہ بہت بڑا احسان کیا ہے میں تمہیں احسان کے بدلے کچھ دینا چاہتا ہوں کٹ جی یہ تو میرا فرض تھا میں کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا آپ کی وجہ سے ہی میرا گھر چلتا تھا یہ میرے ساری پروپٹی کے پیپر ہیں میرے مرنے کے بعد میری ساری پروپٹی میں ہریہ تمہارے نام کرتا ہوں مجھے نئی زندگی کے لیے تمہارا شکریہ ہریہ سمیں گزرتا جاتا ہے دن سیٹھ مر جاتا ہے اور ہریہ بہت امیر ہو جاتا ہے ہریہ اپنی زندگی میں خوشی خوشی رہنے لگتا ہے تو پیارے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ اچھا کریں تو ہوت کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ اچھا کریں تو ہوتا ہے